اس ویڈیو میں دیسے آپ سے بات کرنے والی سرمی کارڈ کا آپ کو ۱ی 간단ہ ہو!] وپے ٹھیک میں ملا یعنی اگر آپ ایک آئے کا کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں کا لیور کارڈ بنائے لیکن انہیں پیسہ نہیں ملائے ان کا لیور کارڈ میں کیا دکھت سفتے بڑی ایک ہی گلتی ہے جو میں آپ کو بتاوی چکا ہوں اس کا سمادان بھی کرنے کا میں آپ کو لیور کارڈ کے اوپسے ریپورٹوں دے بتاؤں گا دکھت کیا ہے کافی لوگ انہیں لیور کارڈ بنوالی ہے ان کا لیور کارڈ کافی مطلب پرانا ہو گیا چھ ساتھ مہینے آٹھ مہینے ایک مہینے ایک سال ہو گیا لیکن ان کا لیور کارڈ ابھی تک پینڈنی میں پڑا ہے پھرس نہیں کٹی لیور کارڈ ریجیکٹ ہو چکا ہے پھرس نہیں کٹا ہے تو انہیں اسی لیے پیسہ نہیں ملائے اور کافی لوگ سنچ رہے ہیں کہ میں لیور کارڈ بنائے دوستوں تو اسی ریجیکٹ لیور کارڈ کو ہم دوبارہ ایوپیوزیرو بلو کی پورٹل دے کیسے بنا سکتے ہیں کمپلیٹ ٹوٹل دکھانے والے یعنی فورم بیریفائے ہوگا جب ہی آپ کو جو پیسہ آئے وہ ملے گا سرمک کارڈ کا سب ہی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا جب بھی سرکارڈ ڈالے گی آرتے کیسے ہیں وہ بھی دوستوں پیسہ ملے گا ساتھ میں لگ وہ سمسٹ ہو جانا میں سے آپ کو چودہ پندہ لیور کارڈ کی ہو جانا ملتی ہیں وہ بھی آپ لاب لے سکتے ہو تو یعنی کمپلیٹ جانگار یہ آپ کو اس ویڈیوز میں ملائے گی کی لیور کارڈ جو ریجیکٹ ہے وہ ایو پی بیو سی روولو کے پورٹل ہے کیسے ہم دوبارے سے اپلائی کریں گے اس سے بڑے دوستو اور ابھی تک آپ نے اپنے چینل کو سبسکر نہیں کیا تک پھلی جائے چینل کو کوئی سبسکر کر لیں ساتھ دوستو ویڈیو پی لائک کر دیں کیونکہ تمہارا بھائی یہاں پر جمعیل ویڈیو لات رہتا ہے اچھلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو ایو پی بیو سی روولو ڈوٹین کے اوپسل ویب سائٹ پہ آنا پڑے گا اس کا لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکس میں ڈال دیا ہے اس سے بڑے دوستو یہاں پہ میں آپ کو اسٹیٹس چیک کر کے دکھائے دیتے ہیں جس سے میں آپ کو بتا جائے گا یہ ریجیکٹ لیور کارڈی اپلائے کر کے دکھائیں گے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں نیچے آپ نے جائے گا پنجن کی اسٹیتی یہاں پہ کلک کرتا ہوں پیج اس پرکار آئے گا یہاں سے آپ کو اپنے آدھر کر سنکھیا دے دن آئے کیاپکہ یہاں پہ ڈال لینا ہوگا اور سرچ کے اوپٹر پہ کلک کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے دوستو اس پرکار پیج آجے گا دیکھیں یہاں پہ ان کا ہے جو بھی سرمک آبیدن سنکھیا ہے دیکھیں ان کا کافی پرانا پلائی ہے لیکن ابھی پاس آنے ہو میں نیچے کے لیے سکول کرتا ہوں دیکھیں یہ لیبر کارڈ ریجیکٹ ہے آپ پہ دکھا جائے ڈیو ٹو پیمنٹ رنوٹ ریسیف ڈیانی ہے کافی پرانا لیبر کارڈ ہے انہوں نے پیمنٹ نہیں کٹا ہے اس کے کارنے ریجیکٹ ہو چکا ہے اب دوبارہ میں اسی لیبر کارڈ کو اپلائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ موائل نمبر آپ کو دکھائے دیتے ہیں پرانے پر موائل نمبر اگر آج کیسے؟ پرانے پر آپ کو یہ پورا ریجی کے آئے لیکن ہوں اور یہاں سے آپ کو اپنی آزرو گھر سکر لیبر کلک کرنا کلک کرنی کہ بہتر آپ کے سامنے نیکٹ پیچ کھلکے پھر آجایا ہے دوستوں اس پرکار یہاں آپ کو اپنی ادھاغجر سسنگیہ دینا ہے اور یہاں سے آپ کو اپنے منڈل کو سلٹ کرنا ہے آپ کا کونسا مطلب منڈلل ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا جن پد کو سلٹ کرنا پڑے کا کونسا آپ کا جن پد ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو میمہ علم مس calculation جورا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنے醒ین دن کلک کرنا ہوگا اس کے بعد دوستوں او ٹی پی آئے گا او ٹی پی کو ڈال لینا ہوگا دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں او ٹی پی آگے او ٹی پی ڈال لی دوارہ سے کوئی بھی آلی ڈی بگر آگا آپ سے نہیں آیا اور یہاں پر اس پرمانت کرنے پر کلک کرنا پڑے گا کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے پورا فوم کھل کے آ جائے گا مطلب بیریفائی کرنے کا کا آدھار یہاں پہ دیکھیں میں خوش دیر ویٹ کرتا ہوں آپ کیا پہ اس پرکار فوم کھل کے آ جائے گا یہاں پر دیکھیں سرمی کے آدھار کرسنکیا آ چکی ہے اب یہاں پہ آپ کو منڈل کو پھر سے سلٹ کر لینا ہوگا یہاں پہ منڈل کو چلیے سلٹ کے پھر سے کرے لیتے ہیں منڈل کو سلٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھیں دیا گیا دنم ستہ بھی تو چکا یہ لکھے آ جائے گا یہاں یہاں پر آپ کو پھر سے اپنا نام دینا ہے دوبارہ سے اپلائی کرنے کے لیے میں نام کو دیتے ہیں نام کو دوبارہ دینے کے بعد نام ہندی میں آ جائے گا اور غلط آزار تو اسے آپ کی ووڑ کے مادر میں صحیح کر سکتے ہیں پیتا کا نام دینا ہے اور یہاں سے آپ کو لنگ کو سلٹ کرنا پڑے گا میل ہو یا پھر آپ پھر اپنی دینی ہے جو بھی آدھرگارڈ پہ لیکی ہے ٹرمین کنیشن کو ایکسپٹ کرنا ہے یہاں پر بھی آپ کو ٹرمین کنیشن کو ایکسپٹ کرنا ہے سب کو ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ کو آدھر سے ٹرمین پر کلک کرنا ہے اس کے بات دوستو یہاں پر آپ کے سامنے اس پرکار پورا فرم کھل کے آ جائے گا یہاں پر آپ کو سرمی کے آدھرگارڈ سانتیاں ملائے گی ڈیٹا برت ملائے گی جو بھی بیریفائی کرو گے یہاں پر اگر آپ کا نہیں یاد ہے آدھر نمبر دوستو دوبارہ سے جس سے ملائے گی ڈالنے کے بعد آپ کو ٹرمین کھول گی اس هذا دنگ کے بعد یہاں پر دوستو نیچے گی صل کرنا پڑے گا اپر آسان کار نمبر دیتنا پڑے گا اس کے بعد یہاں پر سرمک کا نام انگریجی میں مطلب جو بھی ڈالنا پڑے گا یہاں پر سرمک کا نام پیرسے انگریجی میں ٹرمین پڑے گا نام فرسہہ ہندی میں آ جائے گا پیتہ کا نام پیارہ پیارہ کرو پہ دلنا پڑے گا ہندی میں آجائے گا بھی نام یہاں پی fat rewind ڈالیں اسперειہ پھر بھی نام کے بعد یا پڑی چلاص کارقPerfectتی اپنی سیلٹ کرنا پڑے گا کون ڈالا ہے مہمہما رہت ان کے لئے جو بھی کام کرتے ہیں سارے لٹڑ لگا ہے کو آپ کر سک لٹویا پہ سکنے چلاص ہوٹرہ ہوں د unterstützen کرنا پڑے گا یہ پیjetی اور یہ OftBuraj ایک اسکرستی واقنا کرنا پڑے گا سوچھ ایسا نہیں ہی ہے جب にا اکسر جب جبارہے رہاً دہلوگے جانتی کا نام سلیٹ کرنا پڑے گا جو بھی اوڈالنا پڑے گا ایمیل آریا ہے تو شاہ رہا سکتے ہو مغالی نمبر یہاں پہ آ جائے گا آپ کا اس کے بعد یہاں پہ نیوجن کا مغالی نمبر دینا پڑے گا جب جو بھی تم جہاں پہ یہ ہے سری میں کی کام کرتے ہیں ان کا مغالی نمبر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد آپ کو ڈشٹری کا نام آ جائے گا دوست ہوں یہاں پہ ہم جو بھی سلیٹ کلو گے کہ وہاں پر تیسیل کن سیلیٹ کرلی نہیں ہے اگر آپ گاؤں کل inseam ayud کرتے ہیں چausان کھنٹوں پہ کلیک کرنا ہے اب نگرد نقصہ دیں دیں دیا ہے اس پہ اسے پہ کلک لیں دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنا جو بھی یہ میں سے سیلیٹ کرلی نہ کمیابی کا سکتر ہے جو بائد کا س нагavoir اسے لینا ہے جب حالان کر donc ہوں بہت گا uno wieder آجے گا دوستو اب آپ کو بھی اسے جنب پیکی این ایریا آپ انسان خیرد ڈالوقات کرنے پاس seront کو دکھائیں گے کہوں میں مجھ سے پانچوں کے بارے گا کہ یہاں کھслед کو درہتے ہیں خوال کو دکھائیں گے اہم کھاں سے پانچوں کو کھاویاں آنے ہیں مکاوس سنتیہ کام دکھانا پڑے گا کہوڑ آنے کے بارے نیچے آنے کے بارے خروف سنتیہ میں دیکھائیں گے کہ میں دیکھائیں گے آنے کے شروعے نہیں سرمیل تو اس پر ٹک مانگ لگانا پڑے گا اور یہاں پر دوستوں فیس دکھا دیا گیا یہاں پہ ابھی تو آنے لے لیکن یہاں پر آپ کو بیس فیس کٹے گی نوی گھن کے بیس مطلب پنجیرہ چالہ سر پر ایک سال کے لئے آپ کو دینا پڑے گا اب یہاں پر دوستوں یہاں پر دیکھیں نام نیٹیل کو ایڈ کرنا پڑے گا مطلب نام نکانیام انگریجی مہندی میں آ جائے گا سرمی کا سمبت کرنا پڑے گا پتنی پتری جو بھی جات بغیرہ سوری مطلب جو بھی سمبند ہے اس کا سکتے ہو یہاں پہ ڈاکومنٹ پھر سے اپ لوڈ کرنا پڑے گا یہاں پہ سرمی کا فوٹو یہاں پہ آدھا رکارڈ اور یہاں پہ بینک پاسبوک اور ایترہ سارٹ میں سویم پہنڈ پتر جو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اور نیو جرے پہنڈ پتر یہاں سے آپ کو اپ لوڈ کرنا پڑے گا جو آپ نے پہلے ڈاکومنٹ اپلائی کیا تھا پہلے اور اس کے بعد یہاں پہ اترین ڈاکومنٹ اپ لوڈ کرنے کو اللہ کیسی جس کے ساتھ یہ سو کے بھی سے نیچے جانے چاہیے سویڈ آکومنٹ کی یہاں پہ آپ کو ہزت کو جوڑنا پڑے گا ہندی میں ڈالنا ہے انگریز میں ڈالو ہندی میں آجائے گا ان کی آزر کرسن کیا دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم کو لنگوں کو ان کے سلٹ کرنا پڑے گا مطلب پر اس طریقے ہیں جو بھی یہ جھٹا برس ان کے یہاں پہ آپ کو دینے پڑے گی اس کے بعد یہاں پہ آئے آجائے گی برس کو سلٹ کرنا پڑے گا سنبند کو سلٹ کرنا پڑے گا جوڑے پر کلک کرنا پڑے گا نیچے ساتھ سے جوڑے گا اسی برکار سے دوسرے ساتھ کو جوڑ سکتے ہو اس بات پہ آپ کو سارے جگہ ایکسپٹ کرنا ہے اور پنجی کاٹ اپ ڈیٹ پہ دوستو کلک کرنا ہے سارا فرم سب کو صحیح بننے کے بعد دوستو جب پنجی کاٹ اپ ڈیٹ پہ کلک کر گئے تو پھر سے آپ کو ایک آبزن سنکھا مل جائے گی آبزن سنکھا مل جانے کے بعد اب فیس کٹ آنے پڑے گی فیس تو یہاں سے کٹے گی نہیں دوستو اس کے لئے آپ کو سیاسی سینٹر بیجیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ سیاسی سینٹر سے فیس کٹے گی جب فیس آپ کو جلد سا جلد کٹوائیں دو دن کے اندر اس کے بعد آپ آبزن پھر سے اپروڑ ہو جائے گا یعنی فارم اپروڑ ہو جائے گا اور پھر کبھی بھی سرکار پیسہ ڈالتی ایک سے دو جار پہ پندرہ سو پانچ روپے وہ کھاتے میں پیسہ آئے گا اور جو بھی سرکار دیتی ہے وہ ساری لاوامپ لے سکتے ہو تو دوستو پھر آپ کو کٹوانی پڑے گی دو دوبارہ سے فرم کو اپلائی کر سکتے ہو بعد میں کسی پرکار کی دیکھتے پرولم آتی تو کومنٹ کر سکتے ہو دوستو نے تو اپنے آس پاس کے سیاسی سینٹر سے بھی کربا سکتے ہو پھر لیکن دوستو بہی سے کٹے گی اپلائی خود سے آپ کر سکتے ہو دوستو تو آسکتا ہوں آپ کو سمجھے آگیا میں نے سارا کوئی دوستو آپ کو بتا دیا ہے اور ویڈو اچھا لگا اور لائک کر دینا اور چلیں گے سکتے ہو تو کومنٹ کر سکتے ہو جب تک لئے thank you so much